بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں میسیز مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ مسعود فول یوٹیوب چینل آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بہت ہی مزیدار بہت ہی کرسپی سے جو ہے وہ پمچن کٹلیٹ کی رسیپی جو کہ بہت مزید کی بھی ہوتی ہے اور اسے بنانا بھی بہت ہی آسان ہوتا ہے ان قدو کے یہ کباب کیسے بنائے جاتے ہیں اور انہیں بنانے کے لئے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے یہ سب دیکھنے کے لئے آپ ماری ویڈیو کا انتاک لازمی دیکھئے گا اس کو سکپ مت کیجئے گا اور اگر پسند آئی پلیس گیا وہ لائک بھی کیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو سبکرائب بھی کیجئے گا تو چلیے ملکیں بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ مزیدار سے خوبصورت سے جو ہے وہ قدو کے کباب جو ہے وہ ہم کیسے بنائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہمارے پاس یہ قدو ہے میٹھا قدو جسے ہلوے والکتے ہیں لیکن آر ایم بلکل جو آپ کے ساتھ اس کی شیئر کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہمیں ایک بڑی چھوڑی لے لیں گے اس کو کٹ لیں گے یہ بہت زیادہ پکا ہوا نہیں ہے خوبصف شیئر کریں گے موسیقی 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 اور اب اس کا چھرکہ اتار لیں لیں اب یہ بہت زیادہ پکے ہوئے نہیں ہیں جس لیے جو ہے اس کا چھرکہ ایزی لی اتار رہا ہے سارے چھین لیں گے یہ سارے ہم نے جو ہے وہ چھین لی ہیں تو ابھی ہمارے پاس یہ قدو کا شاہ تو اس کو جو ہے وہ ہم گریٹ کر لیں گے سارے قدو کو جو ہے وہ ہم نے گریٹ کر لیا ہے اب یہاں پہ ایک درمیانے سائز کا پیاز ہے اس کو بھی ہم نے اسی قدو کا شاہ سے جو ہے وہ گریٹ کر لیا ہے اور اس کو نچوڑ کرنا اس کا پانی نکال لیا ہے دو چمچ ہمارے پاس ہرا دنیا ہے اور ایک چمچ ہمارے پاس ہری میرچیں اور اب ریڈ چیلی پاورڈر چاٹ مسالہ مسالے اس میں ہمیں تھوڑا سے سپائس زیادہ جائیں گے کیونکہ اس کا ٹیسٹ آپ کو پتا ہے تھوڑا میٹھا ہوتا ہے نامک اس بے ذائقہ یعنی کارڈن کو اپنے ٹیسٹ آپ ڈالیں گے یہاں ہمارے پاس یہ ہنار دان ہے تو باب میں بہت زیادہ مزید دار یہ پیوٹ دیتا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس یہ ثابت جو ہے وہ دنیا ہے خوشک اس کو ہم یہاں اس طرح تھیلی کریں گے اس طرح مسال کر ڈالیں گے بہت پیاری جو ہے وہ خوشبو آئے گی تو اب یہ ہم اس کو مکس داریں گے یہ ساری چیزیں مکس ہو چکی ہیں اور اب ہم اس میں ڈال لیں گے یہ ہاف کپ ہے میرے پاس ٹوٹل اس میں ہم نے تین ٹیبل سپون میدہ ڈالا اور دو ٹیبل سپون ہم نے کارن فلور ڈالا ہے اگر آپ کے پاس جو ہے وہ میدہ نہیں ہے یا کارن فلور نہیں ہے تو آپ صرف میدہ استعمال کر سکتے ہیں اور اگر میدہ بھی نہیں ہے تو آپ اس میں بیسر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں میں نے اس کا مقصد جو ہے وہ اس کو بائنڈنگ دینا ہے جو موسٹر ہے اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ دو کے اندر موسٹر ہوتا ہے اگر مسائلے ڈالیں تو سبھی موسٹر پیدا ہوگا تو یہ جو ہے وہ اس کو ابزورپ کر لے گا اور بائنڈنگ دے گا اچھی طرح مکس کریں گے اور چھوٹ دیں گے اور آپ کی مدد سے ہم جو ہے وہ اس کو گونڈ لیں گے یہاں ہم نے چھی طرح اس کو گونڈ لیا ہے تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ابھی اس میں موسٹر بہت زیادہ ہے یہ ڈیلا ہے تو آپ اس میں مہدہ یا بیسر تھوڑا اور بھی ڈال سکتے ہیں یہاں میں آپ کو تھوڑا سا پانی لگا لیا ہے بہت زیادہ ان کو جو ہے وہ تھک نہیں رکھنا اور نہ ہی بہت زیادہ تھن رکھنا ہے میڈیم سیز میں آپ انہیں کباب کی شکل جو ہے وہ اس طرح دے لیں گے اب ہم ان کو فرائی کر لیں گے یہ ایک سائٹ سے گولڈن اینہ سٹارٹ ہو گئے تو اگر ہمکے ساتھ جائے ہوئے ان کی سائیڈ چینج کر لیں گے ایک دکتے گرم ہو جائے تو ہم اس کی جائے ہوئے پلن بلکل سلو کر دیں گے تاکہ اندر تاک اچھی طرح یہ پکتے دونوں سائیڈ سے اچھی طرح سلو رنچ پٹ کریں گے گولڈن ہمیں تاک پتار دیں گے ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سے جائے ہوئے دونوں سائیڈ سے سلو رنچ پٹ کر گولڈن ہو چکے ہیں تو اب ہمیں نکال لے رہے خانلی جی یہاں پر ہمارے قدو کے بہت ہی مزیدار بہت ہی خوبصورت سے جو اکباب ریڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھنے میں ماشاءاللہ بہت دلیشیس و بہت خوبصورت لگ رہے اور انشاءاللہ کھانے میں بہت ہی مزیدار ہوں گے بچوں کو کیا بڑکوں بھی نہیں پتا چلے گا کہ یہ کس چیز کے اکباب انہیں وہ ایک دفعہ ضرور پوچھیں گے کہ یہ کس چیز سے بنائے آپ سے چائے کے ساتھ لے چپاتی کے ساتھ بھی آپ چٹنے کے ساتھ بھی انجوائے کا سکتے ہیں بہت مزیدار ہوتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ آج کی ریسی پی آپ کو پسند آئی ہوگی